بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موجودہ پی ڈی ایم تیرہ جماعتی اتحادی حکومت کہتی تھی ہم بڑے تجربہ کار ہیں ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا اب آپ دیکھئے کس طرح کی انہوں نے چالیں چلیں ہیں سیاسی طور پر کہتے تھے ہمارا تو جتنا ویجن ہے کسی اور کا ہے ہی نہیں اور ساتھ الیکشن کمیشن بھی تھا اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ کس طرح سے ان کو سمجھ نہیں ہے ان کے ساتھ ہو گیا گیا ہے این وقت پر سملنے کا موقع ہی ملا اور عدالت طرف سے ایسا بڑا حکم آ گیا ہے کہ اب ان کے پاس بھاگنے کا موقع بھی نہیں ہے آپ دیکھئے یہ ہر سورت الیکشن سے بھاگنا چاہتے تھے بھاگنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے اب ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے حوالے سے جب بات ہوئی تو خرم دستگیر صاحب نے کیا کہا یعنی پکڑے گئے جمہوریت کے خلاف کام کرتے پکڑے گئے آئین کے خلاف کام کرتے پکڑے گئے تو خرم دستگیر صاحب نے کیا کہا کہ جناب وہ تو غیر رسمی گفتگو تھی جو ہم نے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ پر تحریک انصاف کو منانے کی کوشش کی یا آفر کی یا بات کی کیونکہ اسد قیصر صاحب نے بھانا پھوڑ دیا تو اب اسد قیصر صاحب اکسپیر قومی اسمبلی انہوں نے یہ بات کی اور ان کو ماننا پڑ گیا خرم دستگیر جو کہیں وفاقی وزیر ہیں اور پھر وفاقی وزیر کہہ رہا ہے کہ جی یہ غیر رسمی تھی غیر رسمی یعنی آئین کے خلاف جانا ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا کوئی آئین میں کوئی وجود نہیں کوئی تصور نہیں ہے صرف اس لیے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آجائے ہماری بچت ہو جائے ہماری جان چھوٹ جائے ہمارے کیسز ہم نے سب جو کرنے کے لیے آئے تھے وہ کر لیا ہے اب عمران خان کی پاپلارٹی ہے الیکشن ہوئے تو ہم تو برباد ہو جائیں گے اور عمران خان آ کر ہمارا اتصاب کرے گا اور خود ہی خورندستگیر نے بات کہی تھی کہ جی اگر ہم عمران خانوں کا ہٹاتے تو اس نے عدالتیں بنا دینے تھی اور ہمیں ناہل کر دینا تھا ہمارے خلاف کیسز منطقی انجام تک پہنچانے تھے یہ سب کچھ تو اب غیر معنی قدم اٹھاتے ہوئے ایک تو یہ پکڑے گئے دوسرا انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے پارلیمنٹ کو آئین کے خلاف استعمال کیا قومی اسمبلی سینٹ میں اچانک یعنی بھاگم بھاگ بل پیش کر رہے ہیں پاس کروا رہے ہیں کیا جی کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتے اسلام آباد میں اسلام آباد دارالحکومت ہے یہی تو ہم ہیں ہماری حکومت ہی یہی ہے چھپیس کلومیٹر پر پی ڈی ایم کی جو پی ڈی ایم کی اپنی حکومت ہے وہ شباز سٹیف صاحب آپ دیکھ لیجی وہیں کہ وزیراعظم ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد تو خود کہتے ہیں جی زیادہ تر اختیارات صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں تو اب اسلام آباد میں پیپلز پارٹی فضل الرحمان صاحب عوامی نیشنل پارٹی نون لیگ تو ہے ہی ہے ایم کیو ایم جتنی جماعتیں آپ شامل کر لیں تیرہ جماعتیں یہ سب مل کر ایک اکیلے کپتان عمران خان کے خلاف الیکشنین لڑنا چاہ رہی تھی اور انہوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا پھر کیا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں آرڈر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا گیا آکے جی الیکشن کمیشن دونوں کو سن کر فریقہ نے کو فیصلہ کرے ٹائم تھا نہیں کب سے معاملہ چال رہا تھا اب ہوا یہ ہے پہلے میں آپ کو پوری خبر بتا دوں سننے سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جمعہ کے دن تیس دسمبر کو یہ خبر سامنے آتی ہے اور اکتیس دسمبر کو جناب وفاقی دارل حکومت میں بلدیاتی الیکشن کا کہہ دیا جاتا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کے آپٹکس بہت اہم ہیں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے یہ کیوں بھاگ رہے تھے ان کو تو یہاں پر امیدوار نہیں مل رہے تیرہ جماعتیں ہیں تیرہ جماعتیں یہ جی ہم تو نواز شریف دو تاہیک صدیت سے جیتا ہوا اوہو جناب پیپلز پارٹی جی یہ ہے وہ ہے اتنی پرانی جماعتیں فضل الرحمان صاحب اب یہ سارے مل کر عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ان کو اسلام آباد میں کینڈیٹس نہیں مل رہے اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب نہیں سو نہیں اب جناب سوہ سو یونین کانسل ہو جائیں گی یعنی بہانے بازی الیکشن ملتوی بے ملتوی ملتوی بے ملتوی ہر طرح سے سات دفعہ تو یہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کروا چکے ہیں سات دفعہ اب آپ سوچئے ذرا کہ کتنا ہی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور وہاں ایمکیم کے سارے دھڑوں کو اب کراچی میں کٹھا کیا جا رہا ہے صرف اور صرف کس لیے سارے ہم مل جائیں گے تو عمران خان کا شاید مقابلہ کر سکیں لیکن یہ نہیں کر پا رہے اس لیے بھاگ رہے تھے اور عدالت نے بجنیا گرا دیئے وقت بھی نہیں ملا یعنی تیس دسمبر کو فیصلہ آ رہا ہے اور تیس دسمبر کو الیکشن کروانے پڑ رہے ہیں جو کہ شیڈول تھا الیکشن کمیشن اس پر کروڑوں روپیہ خرچ کر چکا تھا اور یہ بات بھی ہو چکی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں کہ پھر یہ جو سارا پیسہ لگتا ہے یہ غریب قوم کا ٹیکسوں کا پیسہ پہلے آپ کہتے ہیں یہ خزانہ خالی ہے آپ بس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہے کہ بجلی بنانے کے لیے رقم نہیں ہے ڈالرز آپ کے پاس نہیں ہیں میڈیکل ایکوپمنٹ نہیں آ سکتا دوائیوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو اب حال یہ ہے کہ آپ کروڑوں روپیہ اجار رہے ہیں کہ جی نہیں نہیں ابھی الیکشن نہیں ہے ہم چار بین بعد کرا دیں گے فلان کرا دیں گے عدالت نے اڑا کر مارا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو کل بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم اب یہ اتنی جلدی ہوا ہے اب پتہ نہیں یہ بھاگیں گے یقینا یہ پورا کوشت زور لگائیں گے اب اسلامباد ہائی کورٹ ڈویجن بینچ کی طرف جانے کے لیے ایک دن اب رات و رات کیا کریں گے گیمر تو یہ بڑے ہیں لیکن اب وقت نہیں ان کو مل رہا سپریم کورٹ جائیں کیا کریں کدھر جائیں کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے فوری طور پر الیکشن کا کہہ دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کل یعنی کتیس دسمبر کو شیڈیول کے مطابق بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دیا اب شیڈیول خود الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہوا تھا اور حکومت اس کے خلاف جاتی چلی جا رہی تھی پھر الیکشن کمیشن حکومت پر ڈاز رہا تھا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ انتظامات کرے وہ حلقہ بننی افلاں اس میں تعاون کرے یہ وہ اگر حکومت چاہے گی تو ہو جائے گا اس طرح کی باتیں کر رہے تھے یعنی یہ جو سیٹیں بڑھانا ہے یہ ہمارے دار اختیار میں نہیں ہے بھانے تھے بھاگ رہے تھے اتنے انہیں پاپولر ہیں اتنے انہیں پاپولر ہیں یہ تو کوئی جلسہ نہیں کر سکتے اتنا ان کا برا حال ہو گیا ہے اور چاہے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں زمنی الیکشن جتنے ہوئے پنجاب میں آپ دیکھئے قومی اسمبلی کے الیکشن آپ دیکھئے ہر جگہ ان کو اتنی مار پڑی ہے کہ اوف اور اب تو ان کے حامی جن کو انٹریوز دیا کرتے تھے وہ صحافی جو ان پر یعنی آپ کیوں سمجھئے کہ یہ تکیہ کیے ہوئے تھے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو جو پیپلز پارٹی کے ساتھ زرداری نے کیا جو کوئی جرنیل کوئی عامریت کے دور میں کوئی نہیں کر سکا وہ جناب زرداری صاحب نے کر دیا کہ صرف اور صرف انٹیئر سندھ کی پیپلز پارٹی کو جماعت بنا دیا اور اب نون لی کے ساتھ وہی کچھ شہباز شریف نے کر دیا ہے اپنی بدترین کارکردگی کے ساتھ تو اس میں سارے پی ڈی ایم والے شامل ہیں وہ تو صرف شہباز شریف کریں اگر یہ سب شامل ہیں کہ اب یہ جی ٹی روڈ کی بھی جماعت نہیں رہ گی اب یہ انٹیئر پنجاب کی بھی نہیں اور یہ بلکل صفایہ کر کے چھوڑیں گا اگر کچھ اور عرصہ اس طرح چلتا رہا اسی لئے یہ ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم نکل جائیں اور ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ آ جائے بس عمران خان نہ آئے دیکن عمران خان تو ہوگا تو جناب اب اسلام آدھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کل 31 دسمبر کو شیڈول کے مطابق بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا اسلام آدھ ہائی کورٹ نے علی نواز آوان جو کہ تحریک انصاف پرانوما ہے یہ بہت اہام ہے کہ تحریک انصاف یہ معاملہ لے کر گئی ہر جگہ ان کو یہی تو مسئلہ آتا ہے کہ طریقہ انصافی ہمارے لئے رکاوٹ بنتی ہے طریقہ انصافی عمران خان ہی ہر جگہ اس کو راستے سے کسی تنا اٹھاؤ تو ہم باقی سارے تو کٹھے ہیں جناب اسلام آدھ ہائی کورٹ نے علی نواز آوان اور جماعت اسلامی کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سنایا اور ہائی کورٹ نے پٹیشنز منظور کر لیں اسلام آدھ ہائی کورٹ کے جسٹس عرباب محمد طاہر نے فیصلہ سنایا اور الیکشن ملتوی کرنے کا نوٹفکیشن موطل کر دیا ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اکتیس دسمبر کو شیڈیول کے مطابق بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا عدالت نے مختصر فیصلہ سنایا تاہم تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا کہ جا کے جناب الیکشن تو آپ لڑے نا باقی تو بعد میں دیکھی جائے گی تو یہ جناب اب صورتحال ہے یہ اتنا بھاگ رہے تھے اس چیز سے اگر اس کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو یہ نہ بھاگتے کچھ الیکشنز ہیں جو انہوں نے کروائے ہیں وہ ان کو الٹی پڑ گئی الگ بات ہے کہ گیارہ استیفہ منظور کیے اچھا وہ بھی بحث ہو گئی کہ راجہ پرویزر شرف صاحب بھاگ رہے ہیں کبھی آتے نہیں پھر کہتے ہیں میں ایک ایک کا استیفہ جی منظور کر سکتا ہوں تو اب جب سوال ہی ہوا پھر گیارہ کے کٹھے کیسے کر لیے تھے وہ ہزار دو ہزار والے جو لیڈ کے تھے وہ بھی الٹا پڑ گیا عمران خان نے سب سے تمام حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا اور جناب ہزار دو ہزار کی لیڈ کیا تھی لاکھوں کی لیڈ ہی لے گئے سارے مل کے نہیں لڑ سکے اسی طرح ان کے ساتھ پجاب میں جو ہوا وہ بھی آپ کو بتائے پھر شہباز چیز نے بقاعدہ پیغام بھیجا راجہ پرویزر شرف کو کہ خبردار اب کوئی نہیں پہلے تو یہ سب مل کر وہ آڈیو بھی لیک ہوئی تھی پوری کمپین بنائی گئی تھی کہ کہاں الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا ہے تو اب تو طریقہ انصاف کی طرف سے کہا جارہا ہے الیکشن کمیشن کو زم ہی کر لیں آپ پی ڈی ایم میں جو کچھ ہو رہا ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن نے بھی کہا تھا جی اکتیس دسمبر کو میں اب الیکشن نہیں کروا سکتے تو اس کے بعد اب اسلامباد ہائی کوٹ نے کہہ دیا ہے نہیں کروانے تو پڑیں گے کیونکہ عمران خان تو ہوگا تو یہ جتنا بھاگ لیں ان کے لیے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ عوام سے بھاگ رہے ہیں کون سی سیاست ہے جو عوام کے بغیر ہوتی ہے کون سا سیاستدان ہے جو لوگوں سے بھاگے ہیں آپ مجھے بتا دیں اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے جو عوام سے بھاگے گا عوام میں جانے سے بھاگے گا لوگوں سے بھاگے گا جو ووٹ سے بھاگے گا جو الیکشن سے بھاگے گا جو بیلٹ سے بھاگے گا وہ کی سیاستدان ہے وہ کی پولٹیشن ہے وہ کی حکمران ہے سوچئے ذرا اجازت دیں اللہ حافظ